موسیقی اسلام علیکم ویبرڈز پائی سکتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی ویبرڈز انیس سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار اکیس آج جو اس وقت بک جا رہا ہے پاکستان کے اندر جو نظام سب سے زیادہ ایک سیاسی نظام جس کو کہا زیادہ تکتا ہے وہ جمہوریت ابھی تک بھی اس پر رائز ہے اگر دیکھی جائے کہ جمہوریت کے ساتھ ساتھ اگر پاکستان میں جس دور میں ترقی ہوئی ہے تو وہ نظام ہے جس میں فوجی حکمران آئے یا جس کو ڈکٹیٹرشپ کہا جاتا ہے اس دور میں آئے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر جو نظام رائز ہے وہ دو نظام ہے یا جمہوریت یا صدارتی نظام ہے آج ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں پاکستانی عوام سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا جمہوریت ان کے نزدیک ٹھیک ہے یا وہ کچھ اور نظام یعنی صدارتی نظام کے بارے میں بھی وہ کچھ سوچتے ہیں یا وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں نظام چینج ہو تو آئیے لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں پاکستانی نظام یہاں پر رائز ہے اور اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر چب بھی ترقی ہوئی ہے تو ڈکٹیٹرشپ میں یا فوجی حکمران چب آئے ہیں اس وقت آئیے آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کو کسی نئے نظام کی ضرورت ہے سکیہ صدارتی نظام یا جمہوریت ہی ٹھیک ہے کیا کہیں گے اس بارے میں میرے پوائنٹ آف یو سے پاکستان کو کسی اور نظام کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ترقی جو ان سے ہے وہ جمہوریت سے ہی ہوتی ہے جمہوریت دولی ہو لنگڑی ہو پھر بھی صدارتی نظام سے بہتر ہوتی ہے ہاں اگر بات کی جائے کہ جناب کسی اور نظام کی ضرورت ہے تو ہمیں اسلامی نظام کی ضرورت ہے کیونکہ پاکستان اسلام کے نام میں بنایا ہے اور ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلامی نظام کی طرف جانا جائے صدارتی نظام کی طرف نہیں جانا جائے صدارتی نظام سے جمہوریت بہتر ہے جہاں آپ نے بات کی نا کہ صدارتی نظام جمہوریت سے جمہوریت بہتر ہے صدارتی نظام سے یا اسلامی نظام ایک بہت بڑے سکولر تھے ڈاکٹر اسرار احمد وہ کہتے تھے کہ اگر جو اسلامی نظام ہے خلافت اس کے قریب ترین اگر کوئی نظام ہے تو وہ صدارتی نظام ہے تو اگر آپ کو اسلامی نظام جائیے تو پھر بھی آپ کو خلافت کم از کم وہ ایسا نظام ہے جو تقریباً ارجسٹ ہو جاتا ہے دونوں طرف اور جمہوریت کی جو بات ہے جمہوریت میں ہمیشہ سے جو پاکستان کو نقصان ہوا ہے اس بارے میں آپ کیا گئیتے ہیں نو ڈوٹ اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ جو خلافت ہے وہ تو خلافت راجتہ کا نظام بہت اعلی نظام ہے لیکن آپ جب بات کرتے ہیں صدارتی نظام کی تو ہمارے جو صدور بنیں گے وہ میرانی خیال کو اسلامی پوائنٹ آف یو سے بنیں گے یا اسلامی نظام کو لے کر کے چلیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو اسلامی ترقی چاہیے اگر کوئی ترقی چاہیے اسلامی نظام پر چلا جائیں لیکن صدارتی نظام سے جمہوریت ہی بہتر ہے میرا پوائنٹ آف یا ہے جمہوری نظام چاہتے ہیں یا صدارتی کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں جی آپ نے یہ جو سوال کیا ہے کہ جمہوری چاہتے ہیں یا صدارتی آپ کو کیا لگتا پہلے یہی سوال اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ ابھی جو سارا چل رہا ہے یہ کہ جمہوری نظام نہیں ہے آپ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام چاہتے ہیں یا صدارتی نظام چاہتے ہیں آپ کی نظر میں ابھی تک یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں جو طریقہ کار جس طرح الیکشنز ہوتے ہیں جس طرح امامی نمائندہ سیلیکٹ ہو کر جو ووٹنگ کے تھوہ جو ہماری پارلیمنٹ میں جاتا ہے یہ ایک جمہوریت کا ایک تسلسل ہے جس کے ذریعے وہ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو یہ جمہوری نظامی ہے چاہے اس کی ترتیب جو بھی اس وقت چل رہی ہے تو یہ جمہوری نظام ہے اب آپ نے پوچھا کہ جمہوری نظام چاہیے یا صدارتی نظام صدارتی نظام بیشتر پوری دنیا کی جتنے بھی ممالکہ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ صدارتی نظام بہت کامیاب ہے اور اس کا ایکسپیرمنٹ اس سے پہلے ہم کروی چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کسی بھی نظر تناظر میں لے سکتے ہیں اس کو اگر دوسری جانب اگر بات کریں کہ دیکھیں کہ بینگا پاکستانی بینگا کہلیں کہ پاکستانی شہری ہمیں تو وہ نظام چاہیے جس کے اندر ایک غریب جو ہے اس کو دو وقت کھانے کی روٹی ملے روزگار ملے مہنگائی جو ہے وہ بالکل ختم ہو اس کے بعد ترقی کی جو اصل ترقی کے جو منازل ہے وہ تیہ انہیں چاہیے چاہے وہ صدارتی نظام ہو چاہے وہ چلو یہ تو آپ نے اپنے اپنے اوپینین دے دیا لیکن جو بجودہ صورتحال ہے پاکستان چپ سے بنائے انیس سو سنتالی سے لے کے تو اب تک جمہوری نظام کسی نہ کسی طرح چل رہا ہے کیا آپ اس نظام سے مطمئن ہیں دیکھیں جی مطمئن تو انسان کسی بھی عالمے نہیں ہوتا اگر میرا قلعہ آپ ایسی میں لگا کہ میں آپ کے سامنے بٹھا دوں آپ کو پندرہ منٹ پر ٹھنڈ لگنا چروعہ آپ کہیں گے یار کیا یہ اتنی ٹھنڈ ہے اگر میں گرمی میں بٹھا دوں انسان کی خواہشہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی ٹھیک ہے لیکن میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ نظام وہی اچھا ہے جو پاکستانی غریب عوام کے لیے اچھا ہے ٹھیک ہے جس کے اندر ان کو روزگار ملے جس کے اندر ان کو وقی تو مجودہ صورتحال میں جو آپ پوائنٹ اوٹ کر رہے ہیں یہ فیلحال غریب کو محصر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نظام چینج ہونا چاہیے دیکھیں نظام چینج کی میں ابھی بات کر رہی نہیں رہا پہلی چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم حکومت سے سوال کرتے ہیں کہ جناب ابھی کرونا کے حالات سے رہے ہیں ہم کیا کریں پوری دنیا اس سے متاثر ہے ہم کیا کریں ابھی یہ جو مجودہ جو صورتحال ہے یہ ہماری کسی بھی طور پہ نہ صدارتی نظام نہ جمہوری نظام جو آپ سوال کرنے اس کی متعمل ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تیسری تیسری وہی طاقت ہے جو غریب عوام کو روزگار ملے چاہے وہ میرا خیال ہے کہ جمہوری نظام ہو چاہے وہ صدارتی نظام ہے چاہے آپ کی نظر میں جواب لانا چاہے ہیں تیسری نظام وہ ہے بہت شکریہ